اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ان اوار نیو پیٹ بلوگ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج ہمارے پیٹ ہوس کی حالت بہت زیادہ سیریوس ہوئی گیا ہے ابھی میں نے یہ کچھرا کٹھا گیا ہے پورے پیٹ ہوس سے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کچھرے کو میں اٹھا کے اس ڈہر پر مکس کر دوں گا لیکن آگے سے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ڈہر ہے اس کو میں آگے سے کہاں پہ کروں کیونکہ دن بہ دن ہم پیٹ ہوس سے جتنا بھی کچھرا نکال رہے ہیں وہ ہم اسی کیوں پر پھینک رہے ہیں لیکن آگے سے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس ڈہر کو ہم آگے سے کہاں پہ ایڈجیسٹ کریں میں نے پیٹ ہوس کی صفائی کل ہی کرنی تھی لیکن کل اور اتنے زیادہ کام نکلا ہے چونکہ ویکنڈ تھا اور ویکنڈ پہ ہم نے سارے کام پچھلے پرننگ کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے میں پیٹ ہوس کا کام نہیں کر پایا اور کافی زیادہ پیٹ ہوس ہمارا گندہ ہوا ہے چیزیں ادھر بکھری پڑی ہوئی ہیں ادھر بکھری پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ مٹی اور کچھرا گند مند اتنا زیادہ کھٹا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آرہا میں کہاں سے شروع کروں اور کام بھی جا کے خدم کروں کل میں نے سوچا تھا کہ میں صفائی کروں گا لیکن کل ہم نے تھوڑا سا یہ والا کام کرنا تھا ایکچولی میں یہاں پر تھوڑی سی جو جالیاں تھی اس کی کونے یہاں پر کافی زیادہ سپیس تھی تو یہاں پر مجھے سیمٹ لگانا پڑا ہے اب یہ جالیاں بالکل اوکی ہو گئی ہیں سیمٹ بھی سوکتا جا رہا ہے پھوڑا سا یہاں پر بھی سیمٹ لگائیں گے یہ والا کام آج اوکی ہو جائے گا آج ہم نے ریبٹس کو بھی کیج سے باہر نکالا ہوئے اور یہ دھوپ لینے کے لیے یہاں پر کونے پر گھوسے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے پہلے اس صفائی کو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا پھر چھوٹے موٹے کام کافی زیادہ نکل آتے ہیں تو میں یہ سارا کام کرلوں صفائی وغیرہ کرلوں اس کے بعد میں آپ کو ملتا ہوں اللہ کا شکر ہے آج ہمیں فرصت ملی تھی تو آج ہم نے پیٹ ہاؤس کی صفائی کر دی ہے اور پیٹ ہاؤس کے ساتھ آج ہم نے اپنے سر کی بھی صفائی کر دی ہے دیکھو یار آج ٹائم ملتا تھا ویکنڈ تھا تو میں نے سوچا کہ آج کوئی کام نہیں ہے تو صفائی کرتے ہیں پیٹ ہاؤس کی اس کے بعد جاتے ہیں بال کٹواتے ہیں پھر نہ دو کے فریش ہو جائیں گے یہ کھانے میں مصروف ہیں ایک ہماری اس میں یہ جو مرگی تھی یہ بیمار ہوئی تھی کافی لیکن ماشاءاللہ یہ اب بلکل ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ کھا بھی صحیح رہی ہے تھوڑا سب اس کا چلنے کا مسئلہ ہے کیونکہ وہی مسئلہ تھا بیمار نہیں تھی یہ تھوڑی کمزور ہو گئی تھی تو ماشاءاللہ یہ کافی ٹھیک ہو گئی ہے ریبٹس کو اب دیکھ لیتے ہیں ریبٹس کو ہم نے صبح سے کچھ پہ نہیں ڈالا یہ تو پہلے سی انتظار میں کھڑے ہیں باہر نکلائیں گے اندر ہو جو اندر ہو جو پھر دروازہ کھل گیا یہ پہلے سی انتظار میں دروازہ کھلتا جائے گا ہم باہر نکلائیں گے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی غیر موجودگی میں باہر نہیں کھول سکتا کیونکہ بلی آ جائے گی نولا آ جائے گا وہ پھر ان کو مار کے چلے جائیں گے گائز میں نے آپ سے بولا تھا کہ ہم ان دو کمروں میں بیٹس کو شفٹ کرنے والے ہیں تو ان دو کمروں میں پہلے جو پیٹس ہیں ان کو ہم کدھر کریں گے تو یار میرا یہ جو مرگیوں کا ہے ایک دو بندوں سے سودا چال رہا ہے اگر تو یہ سیل ہو جاتی ہیں تو ان کو یہاں سے نکال کے ان کو دے دیں گے ادر وائز ان کو ہم فارم اوکس پر بیہج دیں گے مرگیاں ادھر چلی جائیں گی اور ریبٹس کے لیے اور ڈکس کے لیے ہم یہاں پہ علیدہ باہر وہاں پہ ایک کمرہ بنا رہے ہیں چھوٹا سا جو انٹیں ہیں وہ میں نے بک کروائی ہی ہیں تھوڑی دیر میں وہ آ جائیں گی قریباً سو انٹ میں نے بک کروائی ہے کیونکہ ہمیں سو انٹ کی ضرورت پڑے گی تو سو انٹ ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے اس انٹوں کا ہم یہاں پہ ایک بڑا سا گھر بنائیں گے بیچ میں تھوڑی سی پارٹیشن گھر کے ایک کمرہ ہم ریبٹس کو دے دیں گے اور دوسرا کمرہ ہم جو ہے وہ ڈکس کو دے دیں گے اور چھت ہمارے پاس بنا بنایا کنگریٹ کا پڑا ہو ہے اس سائٹ پہ وہ کنگریٹ کا چھت جو ہے ہم اس گھر کے اوپر لاکے رکھ دیں گے تو یار ان کا بھی گھر ہمارے پاس سیٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ریبٹس کا کیج ہے یہ بھی ہمارے پاس فری ہو جائے گا اس کے اندر ہم کوئی اور برڈ لاکے نیچے رکھ دیں گے اب یہ بھی پیٹوس کی کافی زیادہ صفائی جو ہے وہ پرننگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنگریٹ کے جو بالے تھے یہ ابھی تک وائی کے وائی پڑے میں ہیں یہ جو ہم نے گند مند جو بوریوں میں بھرا ہے یہ بھی ابھی تک ادھر ہی پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا بچ گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ بورییں ختم ہو گئی تھیں تو یہ بچ گیا ہے یہ جیسی خالی ہوں گے ان کو ہم پھیک یائیں گے تو وہ والا جو گند ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ یہ یہاں پہ ریت پڑی ہوئی ہے اس کو بھی ہم نے فیلال ٹھکانے پہ لگایا تھا کیونکہ یہ مرگیاں کافی زیادہ ضائع کر رہی تھیں اور یہ بھی لکڑی کی پیٹیاں پلاسٹک کی پیٹیاں اس کے علاوہ پیٹوس کا جو چھت ہے وہ کافی گندہ ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس کو صاف کریں گے اور یہاں پہ چونکہ ہمیں بہت جل جو ہے کل پرسوں ترسوں میں جو ہے ریبٹس کو ڈکس کا گھر بنانا ہے تو یہ آج ہی ہمیں کرنا پڑے گا سارا کام تو یار تھوڑا سا ریشٹ کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کے بعد سارا کام نپٹاتے ہیں اتنی دیر میں کیا پتا ہماری وہ انٹے بھی آ جائیں تو انٹے اتروائیں گے باہر گلی میں اتروائیں گے گلی سے پھر اوپر چھت پلے گے آئیں گے تو آج کا دن کافی زیادہ تھکنے والا ہے تو میری ایک یونیورسٹی کی اسائیمنٹ بھی پنڈنگ پڑی ہوئی ہے اس کو بھی فنش کر کے سارا کام نپٹا کے پھر آپ سے ملتے ہیں دوستوں بہت وقت ایسے ہوتا ہے کہ انسان کچھ اور سوچ رہوتا ہے لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے میں انٹو کا انتظار کر رہا تھا کہ ہم خرگوشوں کا گھر بنائیں گے لیکن کسی وجہ سے انٹے نہیں آ پائیں وہ دو تین دن کے لئے ڈیلے ہو گئی ہیں لیکن انٹو کی وجہے مجھے اس بندے کی کال آ گئی ہے جس کو میں نے دو ہفتے پہلے ریبٹس کا بولا ہوا تھا اور وہ آج اس کی کال آئی ہے اس نے بولا ہے کہ یار میں آگے ہوں ادھر تو آپ آ کے مجھ سے ریبٹ پک کر رہا ہوں تو بھائی آج ہمارے ریبٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں پورے دو ہفتے کے بعد یقین کرو میں تو بھولی گیا تھا ریبٹس کو ابھی میں نے کوئی آرڈر بھی دیا ہوا تھا اور وہ آنے بھی والے ہیں تو یار ابھی اس کا فون آئے کہ یار آو مجھے ریبٹ لے جو تو بھائی ہمارے یہ ریبٹ آ چکے ہیں اب ان ریبٹس کی ہمارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں بنی ہوئی ہم کہاں پہ رکھیں اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان ریبٹس کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے ایک کیج ہمارے پاس تھا اس میں ہم نے وہ وائٹ والے ریبٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہ جو کمرہ ہے اس میں ڈکس رکھی ہوئی ہیں اس کمرے میں ہم نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں نیچے بھی ہمارے پاس کوئی کیج فارق نہیں ہے ایک پنجرہ ہے لیکن اس پنجرے میں ہم نے ایک مرگی رکھی ہوئی تھی جو بیمار تھی تو اس کو بھی جب تک دھوپ نہ لگوائی اس کو دھویا نہیں اس میں ہم یہ نہیں رکھیں گے ورنہ خرگوش بھی بیمار ہو جائیں گے تو ابھی ہمارے پاس کوئی خاص جگہ نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک دم فون کیا ہے اور میں جگہ بنا بھی نہیں پایا لیکن کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کمرے میں ان خرگوشوں کو چھوڑ دیتے ہیں لقص کے لیے ہمارے پاس یہ والا جو کیج ہے یہ باہر رکھ دیتے ہیں اور بطخوں کو ہم آج باہری رات کو رکھیں گے آئیے سب سے پہلے اس کو اٹھاتے ہیں بوری کو اندر ہی لے کر جاتے ہیں ان کو باہر نہیں کھولتا ہے کیونکہ یہ نئے نئے ریبٹ ہے ابھی اگر ان کو ہم نے یہاں پہ کھول دیا تو یہ پکڑ میں نہیں آئیں گے یہ آدھی نہیں ہے اس جگہ کے تو فلال ایسا کرتے ہیں اندر جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں بوری کو اندر لے کر جاتے ہیں اندر لے کر جائیں گے اندر ہی کھولیں گے انہی ریبٹ کے ساتھ واہ جی واہ کیا ریبٹ ہے یار یہ دیکھو جی یہ ہمارے پاس اس کی مل ہے یا فیمل ہے پر یہ پورا پیر اپ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ بھی کافی اب حیران ہوئی ہے ایک کو کونے میں گھسا ہے ان کو دیکھیں کیونکہ ان کا سائز کافی بڑا ہے ان سے یہ کوئی الادہ ہی نسل ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں نے سوچا تھا کہ اس کمرے کی صفائی میں اگلے ہفتے کروں گا لیکن یار یہ ریبٹ آ گیا ہیں ان کی وجہ سے اب مجھے یہ کمرہ آج ہی صاف کرنا پڑے گا کیونکہ جگہ تنگ ہو جائے گی اس ایک کیج میں تو ہم دن دو پیس کے کٹھا نہیں رکھ سکتے تو یہ کہ جب باہر نکالتے ہیں صفائی وغیرہ کرتے ہیں اب وہ جو بڑے والے ریبٹ ہیں وہ چھوٹے والے ریبٹ کو تنگ کر رہے ہیں اور یہ بھی پیچھے گھسا وے ڈر کی وجہ سے اور وہ ادھر ادھر ہی بھاگ رہے ہیں تو یار اب کمرے کو تھوڑ سا سیٹ کرتے ہیں تھوڑ سی صفائی وغیرہ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں دوستو صفائی وغیرہ بھی ہو گئی بالشال بھی کٹوا دیئے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے کام تھے پیٹ ہاؤس ہے ریلیٹڈ وہ سارے کے سارے آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آج ہی سنڈے تھا آج ہی کرنے تھے جو آپ پینڈنگ رہ گئے ہیں وہ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے اور آج ہم نے ریبٹ کیلئے ایک علیدہ سی سیٹنگ بنا لیا پورے کمرے کو ہم نے ریبٹ کو دے دیا ہے ایک پیر یہ والا ہے اور ایک وہ اندر گوصا ہوئے جب سے آیا ہے وہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور یہ جو پیٹی ہے یہ بھی ہم نے ان ریبٹ کے لیے بنای رہی ہے وائٹ والے کے لیے لیکن وائٹ والے اس میں جاتے ہیں اور بلیک والے ادھر آتے ہیں آج ہمارے ریبٹ کافی پریشان لگ رہے ہیں کیا وجہ ہے یا تو یہ ایک نئے گھر میں آکے ایک نئی جگہ پہ آکے کافی زیادہ عجیب محسوس کر رہے ہیں بار بار گھر گھر کے ادھر 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 دیکھیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ریبٹ کو میں نے ان کے گھر کے اندر بند کر دیا اور اب شام ہونے والی ہے مرگیاں بھی اندر جانے والی ہیں اور ڈکس کو بھی ابھی جو ہے ہم ان کے کیج کے اندر بند کرنے والے ہیں تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی لائک کیجے گا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کیجے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار ہے تو آپ نے بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ تمام ویڈیوز آپ کی پہنچ میں رہیں ملتے انشاءاللہ دو تین دن بعد ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ